موسیقی 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 جوش میں آکر وسی مختر نے نہلا پھینکا مصطفیٰ کمال کو تین ماہ کے لیے عہدہ دے دیا مصطفیٰ کمال نے بھی نہلے پر دہلا دے مارا رات و رات صفائی کا آغاز ہو گیا صبح ہوئی تو فن میں ایک نیا موڑا گیا اکمیر کراچی نے مصطفیٰ کمال کو موطل کر دیا آج سید مصطفیٰ کمال کو سسپنڈ کیا ہے پرام پی ڈی گاربن موطلی کے بعد کمال بھی وجد میں آ گئے پھر دونوں میں لگا چھتیس کا آنکڑا کہ اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کردار کا ہے مسئلہ کرپشن کا ہے دونوں کی سیاسی جنگ میں کچھرے کی کہانی آ جہانی بن گئی جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے ہی اہم موڑ پر یہ داستان پہنچی ہے کچھرہ صاف کرنے سے پہلے شاید دلوں کا میل صاف کرنا ضروری ہے اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا میر کراچی یعنی وسیم اختر صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں ان کو وقت دیا جائے وسائل دیے جائیں لیکن پہلے وہ ایک چالنجر کے طور پر مصطفیٰ کمال صاحب کو سامنے لے کے آتے ہیں کہتے ہیں جی دیئے آپ کو نوے دن اب کر لیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے اس وقت کی صورتحال سے اور ان کی ایک روز کے بعد ہی موطلی سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اب مصطفیٰ کمال صاحب کے بیانے کو مزید تقویت ملتی ہے کہ معاملہ یہاں پہ وسائل کا نہیں ہے اختیارات کا نہیں ہے شاید کردار کا معاملہ ہے نوے دن دیئے تھے تو نوے دن دینے چاہیے تھے یہ پولٹیکل یو ٹرن ہے یا اس کی کوئی اور وجہ بنی اس وقت ایسا لگتا ہے کہ چاہے صوبائی حکومت کی بات کریں یا پھر مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کریں who've come forward as a voice of کراچی وسیع مختر صاحب کا بیانیاں اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی کمزور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اب ان کو آنن فانن اپنے ان مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا ورنہ جو سپورٹ کراچی کے ان کے ساتھ موجود تھی جس طرح ان کا انکروچمنٹس کے حوالے سے بڑا اچھا کام رہا ہے پھر ان کا یہ کہنا کہ یہاں پہ بیس مختلف منسپل ہیڈز ہیں جن کے ساتھ مل کر کوڈینیشن کر کے ان کو کام کرنا پڑتا ہے جب یہ دعائی وہ خود اپنے لیے مانتے ہیں یہ آگیمنٹس اپنے لیے مانتے ہیں کہ یہ کوڈینیشن کتنا مشکل ہے تو پھر کیا وجہ بنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو صرف چوبیس گھنٹے دیئے انہوں نے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کیا یہ صرف ایک سیاسی شہ اور مات تھی یا اس کا کچھ اور مقصد بھی تھا I will let you think about that ابھی لیتے ایک چھوٹا سبرد واپس آئیں گے پروگرام کو continue کریں گے آج بہت کچھ ہے بہت ساری ریپورٹس ہے ہمارے پاس so stay with us and keep watching آج پاکستان welcome back credible sources of information بہت ضروری ہیں کیونکہ آج information technology اور social media کے زمانے پہ rampant fake news ہمارے پاس آتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ایک افواہ گردش کر رہی تھی کہ سوابی میں ایک بہت ہی چھوٹی کمسند بچی کی موت واقع ہوئی ہے اور اس کو لنک کیا جارہا تھا polio vaccination سے ہم یہاں پہ سرانہ چاہیں گے mainstream media of Pakistan کو جس نے اپنا بہت ہی ذمہ داری سے یہ رول قبول کیا کہ پہلے اس خبر کو verify کیا گیا جیسے ہی اس بچے کی autopsy report آئی تو پتہ چلا کہ مونکھلی کھانے سے اور مونکھلی دانہ اس کی گلے میں اٹک جانے سے suffocation کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے جس کو غلط طریقے سے غلط بیانی سے لنک کیا جارہا تھا polio vaccine مہم سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے polio کا خاتمہ ہو لیکن بہت ساری ایسی اندرونی اور بیرونی سازش ہو رہی ہیں کہ پاکستان اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو پائے اور اس کا مستقبل آنے والے دنوں میں اسی اپاہج کر دینے والی مفلوج کر دینے والی بیماری سے کبھی رد نہ کر سکے اپنے آپ کو تو یہ بڑا ہی ایک اہم نکتہ تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ریویجن میڈیا نے نیوز پیپرز نے اور پرنٹ میڈیا نے اجتناب کیا کہ پہلے اس کو ویریفائی کیا جائے آن دی آدھر ہانڈ ایک بہت ہی منظم ریومر کیمپین فیک نیوز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی گئی اور اس خبر کو بار بار پھیلایا گیا کہ شاید اس کمسن بچی کی موت واقعی پولیو ویکسین کی وجہ سے ہوئی جیسے ہی اٹاپسی ریپورٹ آئی حکومتی ادارے حرکت میں آئے اور فیس بک کو ان کے بارے میں الیٹ کیا گیا خاطر خواہ خبر یہ ہے کہ ویدن ون آور ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کا ایک جو امپیکٹ ہو سکتا ہے اور کس حد تک اس کیمپین کو یہ پہنچا سکتی ہے فیس بک نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا اور اکتیس کے قریب پیجز کو فوری طور پر بلوک اور بین کیا گیا جہاں پہ یہ فیک نیوز گردش کر رہی تھی لیکن اب آپ کو لیے چلتے ہیں مزید مستند کریڈبل نیوز کی طرف اور دیکھتے ہیں what are the top stories of the day جی جناب اب ذرا ایک نظر گلوبل افیرز پر جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ گلوبل فورسز اپنے اپنی بات اس وقت کر رہی ہیں بتاتے چلیں آپ کو کہ جو جی سیون کا سمیت ہوا تھا اس میں چائنا اتنا خوش نہیں ہے جو اس کی ریزولوشن نکلی ہے سمیت کی about ہانگ کانگ اور دوسری طرف ظاہر سی بات ہے کہ کشمیر سے related پیچیت گیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں دونوں ممالک یعنی پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں آج جیسے آپ نے خبروں میں دیکھا کہ فضائی حدود پاکستان کی مکمل طور پر انڈیا کے لیے بند کرنے کے فیصلے کے اوپر اس وقت دیکھا جا رہا ہے اس پر deliberate کیا جا رہا ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریجنل فورسز ہیں ان پہ بھی یہ پابندی یہ فرض آتا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سائٹ کریں گے کس ایشو کو لے کے چلیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکے کے پارلمنٹیرینز نے اپنی اسیمبلی میں اس بات کو اٹھایا ہے اور کافی تشویش کا اظہار کیا ہے جس طرح کہ کشمیر میں ہائی الیرٹ ہے جنوسائیڈ الیرٹ ہے اور وہاں پہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی اس وقت کال دیوی ہے تمام لوگوں کو کہ وہ جمعے کے روز دکھ لیں اپنے گھروں سے اور کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ وادی کشمیر پہ ہونے والے مظالم کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں دوسری طرف اگر ہم یونائیٹڈ عرب امیرات کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنا ہائیس سیویل ایوارڈ یعنی آرڈ یعنی آرڈر آف زائد کنفر کیا ہے جناب پرائم مینیسٹر مودی صاحب پہ جبکہ یہ اتنی بروینگ سیچویشن ہے ایسا لگتا ہے کہ عرب امارات نے ایک طرح سے you know this was a bad timing and it could be a diplomatic disaster لیکن اس کو کس طرح ریت کر رہا ہے انڈین میڈیا اور ان کا فورن آفیس that's another story all together آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ چھے سے سا آٹھ ماہ میں بہت سارے مسلم مجورٹی کنٹریز نے مختلف diplomatic اور civilian ایوارڈ سے نوازہ ہے پرائم مینیسٹر مودی کو اور اس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ within انڈیا and within کشمیر جب مسلمانوں پہ اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ مسلم مجورٹی کنٹریز کو اس کی کوئی cognizance نہیں ہے کہ اقتصادیت اور معیشت کے علاوہ کوئی اور reality نہیں ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمائے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلس جناب سلیم صاحب سلام علیکم سلیم صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وزیر آزم نے تشویش کا اظہار کیا ہے وادی کشمیر کے حوالے سے اور یقیناً کال بھی دی گئی ہے پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں آپ اس سچویشن کو کیسے آگے بڑھتا وہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شرط نہیں کہ کشمیر کا معاملہ اکتر سال میں آج کل جتنا انٹرنیشنل آئیز ہوا ہے پہلے کبھی نہیں تھا اسی طرح یہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ویسٹرن میڈیا جو ماضی میں پاکستان کا شدید کرٹک ہوا کرتا تھا جو کشمیری حریت پسندوں کو دہشتگرد قرار دیتا تھا وہ پہلی مرتبہ سمپتائیزر نظر آ رہا ہے کشمیریوں سے متعلق اسی طرح یہ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ عالمی سطح پہ کچھ نہ کچھ کشمیر کے مسئلے کا نوٹس لیا جا رہا ہے لیکن ان تینوں چیزوں کا کریڈٹ جاتا ہے دو قوتوں کو ایک تو کشمیری عوام کو جو اکتر سال سے ہر طرح کی قربانیات دے رہے ہیں جنہوں نے جانوں کے نظرانے پیش کیے جن کی خواتین بھی قربانی دے رہے ہیں جن کے بچے بھی قربانی دے رہے ہیں جن کی ماں بھی قربانی دے رہی ہیں جن کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی قربانی دے رہی ہے لیکن وہ اپنی منزل سے رتی برہٹے نہیں اور دوسرا اس کا کریڈر جاتا ہے خود نرندرہ موڈی کو جیسا بھی ہو یہ مفادات کی اور انٹرس کی دنیا ہے لیکن اجتماعی ضمیر بہرحال مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے تو موڈی نے جس طرح سے اپنی جنونیت اور فیرونیت کا شکار بنایا ہے انڈیا کے مسلمانوں کو بلعموم اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص تو وہ ابھی تو خود انڈیا کے اندر سے بھی وہ ان کے پالیسی کے خلاف اور ان کے اقدامات کے خلاف آواز اٹھنے لگی ہے اور دوسرا اگر وہ یہ اقدام نہ کرتا 370 کو ختم کرنے کا 35A کو ختم کرنے کا تو شاید معاملہ اتنا انٹرنیشنل آئیز نہ ہوتا سلیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے ابھی وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہت بڑا پولٹیکل اور ڈیپلوماتک بلنڈر ہے اگر صرف انڈیا یعنی بھارت اپنے جواز کی طرف اپنی آئیڈالوجی اپنے نظریے کو دیکھتا ہے اس نے واقعی ایک بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے اس کو انٹرنیشنل آئیز کرتے ہوئے لیکن اس وقت جب تمام ممالک تمام عالمی قوتیں اس کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہیں آپ آنے وارے دنوں میں کیا ڈیویلپمنٹ دیکھتے ہیں کیا مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکلے گا دیکھیں ڈیویلپمنٹ تو ہوگی اور ڈیویلپمنٹ ہو بھی رہا ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈیویلپمنٹ پوزیٹو ہے یا نیگٹو ہے وہ وقت بتائے گا کیونکہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے شروع میں جو واشنگٹن ڈی سی میں انہوں نے کشمیر کی بات کی تھی اور سالسی کی آفر کی تھی تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ گفتگو سے پہلے کی تھی ایٹ مینز کہ امریکہ کے ذہن میں ریجن سے متعلق اور کشمیر سے متعلق کوئی روڈ میپ ہے جس پہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی بات کر چکا ہے دوسرا جس طرح سے موڈی نے جاریت کا مظاہرہ کیا جنونیت کا مظاہرہ کیا اور مقبوضہ کشمیر کی سٹیٹس کو بدلنے کی کوشش کی اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ موڈی حکومت اور موڈی سرکار مستقبل قریب میں آنے والے کسی بڑے اقدام کے لیے پریمٹیو سٹرائک کر رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں لیکن سلیم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی قطعہ کلا جاتی ہو وقت میرے پاس بہت محدود ہے آپ نے جس طرح کہا کہ نسل کشی کے اقدامات نظر آ رہے ہیں جنو سائیڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے یہ بقاعدہ مسلمانوں کی حق تلفی ان کی سیویل لیبرٹیز ان کی پہچان ان کی آئیڈنٹیٹیز سلک کرنے کا ماملہ ہے لیکن اس وقت جو مسلم امہ کے ممالک ہیں یعنی مسلم میجورٹی کنٹریز ان کا جو رویہ ہے اور ان کا جو سٹانس ہے وہ بالکل انسینسیٹیو نظر آ رہا ہے سمجھ سے بالاتر ہے ایک طرف سعودیہ عرب بہت بڑی یعنی پچھتر بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ دوسری طرف یو اے ای اپنے ہائیس سیویلین ایوارڈز یعنی آرڈر آف دے زائد سے پرائم منسٹر موڈری کو نوازتا ہے تو یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم ممالک قواز نہیں ہونی چاہیے اس وقت اس میں لوگ اپنے سٹیٹیجک مفادات کو دیکھتے ہیں اپنی تجارتی مفادات کو دیکھتے ہیں اس مذہب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مسلک کو بھی ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہسٹری کو بھی ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن قومیں اور قوموں کی حکومتیں اپنے فیصلے صرف اور صرف مفادات کی بنیاد پر کرتی ہیں اگر مذہب خارجہ پالیسی کا عامل ہوتا تو پھر سعودی عرب کا نمبر ون دشمن ایران اور ایران کا نمبر ون دشمن سعودی عرب نہ ہوتا بہت ہی اہم نتہاں پر اٹھایا لیکن جب بھی تاریخ رقم کی جائے گی اس خطے کی یہ یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان نے کشمیری وادی کے اپنے کشمیری مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ان کی پشپناہی کی اور انشاءاللہ تالہ جب یہ اس فیصلہ کن موڈ پر بھی آج ہم پہنچے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی انشاءاللہ بہتری ہی نکلے گی ہمارے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے آج پاکستان and welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور اب ذرا بڑھتے ہیں جی میجک کی طرف یعنی اگر آپ بھی پریشان ہیں ہم بات کر رہے تھے شہر کے گابش ڈسپوزل کی اور دلوں کے میل کی لیکن کپڑوں کے میل کی لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایڈیل موجود ہے اور آج ایک دفع پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں حجر جی لاست ٹائم تو ہم نے دیکھا تھا والے کم اسلام لاست ٹائم تو ہم نے دیکھا تھا کسی بھی طرح کا سخت آخ ہو ڈرائی ڈاگ ہو یہ ساری ہم نے ٹرائی کیا تھا سالن چٹنی انک وٹ نوٹ سب کے داغ بڑی جلدی سے ریموف کرتا ہے آج ایک دفعہ اور ڈیمنسٹریشن ہو جائے بکس لوگوں کو یقین نہیں آیا تھا بلکل اور ایڈیل کا جو دعوی ہے کہ ایڈیل دولائی میں سارے داکھ نکالتا ہے اس بات کو ہم سب کیسے مان لیں ہوتا ہے ہم بانتے رہے اس لئے اس بات کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ ایڈیل جو ہے وہ سخت سے سخت داکھ بہتر نکالتا ہے آج میں سوچا تھا میں آپ کے ساتھ میں داکھ لگانے میں ایک کلیدی کردار ادا کروں گی تو پہلے میں لگا رہی ہوں اچھا دیکھ سکتا ہے میں میں کروں اوکے ٹھیک ہے انک آپ نے لگانا ہے انک آپ کو پتا ہے کہ بچے جو سکول جانے والے بچے ہیں آپ نے اچھے سے انک لگانا ہے بلکل ایسے کہ آپ کو کبھی موقع نہیں ملا اور آپ نے آج ساری کسر پوری کرنی ہے آپ اس کو پھلائیں نا اس کے ساتھ چٹنی کی طرح اس کو بنایا ہے یہ دیکھئے دیکھئے تو ہم اس پر لگا رہے ہیں انکا داغ اس کا داغ ہے کہ کوئی مسئلہ کھول جانے والے کے لئیے اس نے کبھی خلال جانے والے کے لئے جی آپ سپیشلی لاسٹ داغ اکس خول ہوتا ہے سکول ہوتا ہے اس میں نے ہولی کی طرح کھیلا جاتا ہے اس کا داغ آپ اس کے لئے داغ ہمیں بچاری کم نہیں ہے اسپیشلی جو خواتی بچاری کوکنگ کرتے ہی جا رہے ہیں بلکل سلیواتا ہے اس میں اس کے لئے مہنگے ڈرینسز ہوتا ہے لیکن کھانا بناتے ہوئے کھانا سوف کرتے ہوئے تبھی کچن میں جاتے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں اور وہ پہن کے آپ کبھی کوئی کام نہیں کرتے اچھا نیکس ہے جی ہمارے پاس ساوس جو میں نے لے گئی تھی ہمارے پاس سے آج ہم پھر اس کو لے لیں گے یہ بھی رچ بس گئی ہے ان کپڑوں میں زرا سبھی کئی سفید نہ رہ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے چائے کا داغ یہ میری طرح کے اگر جو چائے ہولکس ہوتے ہیں بلکہ اس شرٹ میں بھی میں نے چھپایا ہے چھوٹا سا داغ ہے چائے کا تو یہ دیکھیں جی چائے کا داغ بھی لگ گیا ساہتھی بلکل داغ پر داغ لگ گئے مزید ناممکن داغ بن چکے ہیں اور ساہتھی میرے پاس یہاں دو جارز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایسے کپڑے ہوں جس پہ اس طرح کے داغ لگے ہیں وہ تو دس بن میں ہی جائیں گے ہمیں دیکھیں گے اچھا تو ایک پیس میں ڈال دے رہی ہوں لیڈنی دیٹرڈن کے جار میں دوسری طرف ہم ڈالیں گے ایرال جار میں ٹھیک ہے اس میں آپ ڈالیں گے اب ہم ڈالیں گے ایک طرف میں ڈال دوں گے نیا ایرال جس کے اندر موجود ہیں زیادہ ہرے سر رات جو بنائے زیادہ جاگ دے بہترین خوشبو اور سخت داغ بہتر نکالے وہ بھی صرف ایک دلائی میں دوسری طرف میں ڈال دے رہی ہوں لیڈنی دیٹرڈن ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے بند اور پھر ہم اس کو واش کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ جو سخت زدی داغ ہم نے لگائے ہیں اس کے کپڑے میں وہ کیسے نکالتے ہیں یہ آپ اس کو سوک کریں گے تھوڑی دے جیسے کہا جاتا ہے ہمارے نائی ہم سوک نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ایرال وہ آپ کا ٹائم سیونگ بہت زیادہ کرتا ہے ساتھی آپ کو سوک نہیں کر رہے ہیں ڈائرک ہم اس کو واشنگ کو کریں گے ٹھیک ہے سٹارٹ کریں تیار ہے ہو جائے محابدہ یہ کٹی دیر 20 سکنڈ کے لئے 20 سکنڈ کے لئے 20 سکنڈ کے چالنڈ چالنڈ لیکن دونوں چیزیں 20 سکنڈ کے لئے ساتھی میں آپ سے دوئے ایڈوائیز شیئر کرنا جاہوں گے ہمیشہ خیال رکھیں کہ سفید کپڑے اور رنگین کپڑے ہمیشہ الہیدہ الہیدہ دھویں کیونکہ کپڑے کوئی بھی اور دیترچن کوئی بھی ہو اگر ہم کپڑوں کو ساتھ دھوٹے ہیں تو اس میں سے رنگ کلنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ دیترچن کی سہیہ کانٹیٹی بہت مہتر کرتی ہے اور ایک وقتی دولائی کے لئے 120 کانٹیٹی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے 20 سکنڈ کمٹیٹ ہو گئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آیا ہے آلائیٹ واو ہم نے اگزاکلی 20 سکنڈ کے لئے اس کو روم روم کیا ہے آلائیٹ اب ہم اچھا بلکے ایس میں بھی ڈیفرنٹ ہے تھوڑا آپ دیکھ ستے ہیں کہ جو اس کا جھاگ ہے چلیے دیکھتے ہیں جھاگ بھی رنگین ہو گیا اور جھاگ میں بھی ڈیفرنس نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہ وائٹش ہے یہ تھوڑا بلوش ہے چلیے ہم چیک کرتے ہیں کہ ریزلٹ کیسا آیا ہے ہمارا اب ہم نتالا ساپ سترا لگ رہا ہے لیکن کمپیر کرنا پڑے گا چلیے دیکھتے ہیں یہ ہے ریزلٹ نیو سوری لیڈن ڈیٹرزن کا ٹھیک ہے تو میں اس کو اس پہ رکھ رہی ہوں تاکہ ہم دیکھ سکیں اور ہم آپ کو زوم ان کر کے ہم اپنے بیوز کو دکھا ہے کیونکہ وائٹ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے تو ہمیں پتہ جل جائے گا کہ کس طرح کا ریزل دا رہا ہے دن آل رائٹ ساتھ ہی اب ہم چل رہے ہیں ریزلٹ دیکھنے کے لیے نیو ایریل کا جس کے اندر زیادہ ہریز الڈرات موجود ہے دیکھتے ہیں کہ نئے ایریل نے کیسا ریزل دیا ہے ووکے ساتھ ہی بھی دیکھا تھا دونوں بھی جائے اسی رنگ کے تھے دب داغ لگے ہشر نشر ہوا اور یہ واقعی واپس رزیوم ہوگے اس کو تو کیا تھے ماجیک جی تو اب ہم دیکھنے لگے ہیں ریزلٹ نئے ایریل کا اس کو بھی میں آپ ساتھ دیکھنا جائے ہیں یہی پہ لگا دے بلکل اسی پہ لگا دے دیکھے ہیں واو دس از رمارکبل ویزبیلی رمارکبل جی نظروں کا دھوکہ نہیں کوئی گمکری نہیں ایسا نہیں جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی ایڈ ہے ایڈ میں تو سب کچھ ممکن ہے لیکن یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ دو گھپری کے ٹکڑوں پہ جو بالکل identical ٹکڑے ہیں سخت سے سخت داغ لگایا گیا اور ویدن ٹوینٹی سیکنڈ لیڈنگ ڈیٹرژنٹ اور ایریل کا فرک ہمارے ساتھ تو کون جیتا ہے ایک دھولائی مقابلہ واشنگ پرماز اور اس کے ساتھ ہی میں تو ایریل استعمال کروں گی اور آپ سب کو مشورہ ہے کہ ایریل ہی انتے خواف کریں ہمیشہ اپنی لانڈری کے لیے کیونکہ آپ کپڑے سفید ہیں یا رنگین ایریل ہی ہے بہترین اور سبردست چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ایکسپریمنٹ تھا ہمارے سامنے جو دیمنسٹریشن تھی یہ کلرد کلوت پہ کیا عام طور پر سمجھا جاتا ہے بہترین سفید کو کری دے گا لیکن what about you know the yellow and the other colors لیکن صرف ایک چیز جو انہوں نے بھی کہ رنگین اور سفید کپڑوں کو الگ الگ دوئی ہے اپنے وقت کی بچت کیجئے اپنے افرٹ کی بچت کیجئے because time is everything thank you so much for being here عجر جی اب ہم نے اگلے segment کی طرف بڑھنا ہے آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ایریل بھی آگیا time saving ہو گئے ساری چیزیں آپ کچھ ہے وہ time آپ کا جو handling ہے آپ کی کیونکہ ladies بہت پریشان ہوتی ہیں کپڑوں کو دونے کے لیے other کام بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے تو اس میں یہ آپ کا ایریل آپ کا بہت time safe کرتا ہے absolutely اور کیونکہ آج کی theme انہوں نے set کر دی ہے magic کے حوالے سے تو ابھی ایک چھوٹا سا break لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک الگ طرح کا magic دکھائیں گے ہمارے segment ملو پاکستان میں ہم آپ کو ملوائیں گے team bionic سے اور یہ کیا magic کرتی ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ and we'll be right back and welcome back ہم نے آپ کو promise کیا تھا کہ magic magic ہمارے اردگرد ہے ہر چھوٹی بڑی چیز میں آپ کو miracles نظر آئیں گے صرف وہ دیکھنے والی آنکھ اور وہ محسوس کرنے والا دل ہمارے پاس ہونا چاہیے بہت سارے لوگ ہمت ہار دیتے ہیں جب ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آتی ہے یعنی for example if you lose a limb یا پھر آپ by birth آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نہیں نوازا لیکن آج کی technology آپ کے لیے زندگی کے بہت سارے دروازے بہت ساری opportunities کھولنے کے لیے تیار ہے اور اسی vision کے ساتھ we have the team of bionics with us جو کہ پاکستان میں کسان میں cost effective بہت ہی زبردست قسم کے prosthetic limbs بناتے ہیں سب سے پہلے ان کی کہانی سنتے ہیں we have a special report اور پھر ان کے founders سے آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستانی انجینئرز کا بڑا کارنامہ سپر ہیروز جیسے مصنوعی ہاتھ لگا کر زندگیاں سوار دیں کراچی کی دو انجینئرز عویس حسین اور انس نیاز نے ہاتھوں سے معذور بچوں کے لیے ایسے ہاتھ اجاد کیے ہیں جو نہ صرف معذور بچوں کا ہاتھ بٹائیں گے بلکہ وہ ہاتھ بچوں کے جو پسندیدہ ہیروز ہیں ان کے لیے بھی ہوتے ہیں اور یہ مصنوعی ہاتھ معذور بچوں کی زندگیوں میں خوشیوں کا سبب بن گئے ہیں جی this is a life changing moment اگر آپ کے پاس ایک نعمت نہ ہو ہم سب نے ویڈیوز اس طرح کی دیکھی ہیں آن لائن جب ایک بچہ جو دیکھنا سکتا ہو سننا سکتا ہو اور پہلی دفعہ وہ ٹکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کو دیکھ پائے لوگوں کو سن پائے I think it's a very similar feeling اسپیشلی ایک بچے کے لیے جب ہمارا ماشرہ اس طرح کا ہے اس کے اردگیت کا محول ہے اور بہت سارے کاموں سے وہ رکھ بھی جاتا ہے بہت سارے کاموں سے بہت سارے کامیں تو ہم نے کہا چلیں we can try اور ہم نے جب اس کو بنایا اور اس کی سٹوری اتنی زیادہ اور اس کی سٹوری اتنی زیادہ ہم نے اس پر کور کیا اور پھر ہمیں ریکویسٹ آنا شروع ہو گئیں جب ہمیں ریکویسٹ آنا شروع ہی پاکستان سے تو بہت سادہ لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے اچھا اور آپ بتائیں اس کے ٹوٹل ٹرنراؤن ٹائم کیا ہوتا ہے ابھی تک مجھے پتا ہے کہ تقریباً پہنتیس لوگ آپ کی ان creation سے بائونک پروسثیٹک lim سے مصفید ہو چکے ہیں ٹرنراؤن ٹائم کیا ہوتا ہے یہ کسٹمایز solution ہوتا ہے فور دات پرٹیکلے پیشن فور دات پرٹیکلے انڈیویجول ہر پیشن کیلئے اپنا ایک سائز ہوتا ہے کیونکہ اس کی ارتکلیشن یا اس کی amputation چیز دیڈیMerنت ۚ چیز دیڈرانڈ ہوتی ہے کسٹی هوٹ تیلئی نیہاں متعچنی اس کی یے جوھمesh عن طائم کت ہوتا ہے اسی کے بیگ باری کتے ہیں و پاسی کو دیلیووئر آن باتاب کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہوتی ہے آپ کی جو پروڈکس ہیں اس میں روبوتک آمز بھی شامل آپ کو بتاتے چلے اگر آپ ماہوٹی جاتے ہیں اور اس ترہ کا کوئی PD segment اس نے ہے یہ ملکبایت آتی ہے 50,000 ڈالرز ہوتی اور اگر آپ کم سے کم یعنی سستا تارین کی بھی بات کریں تو بھو تقریبا 8,000 ڈالرز ہیں لیکن پاکستان میں ان ہمارے بھائیوں نے بائونکس نے اس چیز کو لوگوں کے لیے اویلیب کیا اور the average cost of that is somewhere between 2,000 to 3,000 dollars so it's a remarkable cut down. How are you able to do that Anas? یعنی اس کے لیے alternatives آپ نے material use کیا technology فرق ہے کسی رہ ممکن ہوا اس کو cost میں reduce کرنا. ملک کیونکہ تکنولوجی میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن پوائنٹ ہے کیونکہ اس کی رن دی کارے کیا جسی ہوتے ہیں بہت سوالے رن دی کارے ہیں ان کے پاس اپنے سوالے انجینئرز ہوتے ہیں بہت ساتھ فسیلیٹی ہوتے ہیں جس کے اوور هیڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس بکرزم اتنی بڑی ارگنیزیشن نہیں ہے اور اس اوالوست 3 یرز ہم نے اپنے ہی رسورسے سے کر راکھے ہیں اور اس کو دیولپے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اس کو مینٹین کر پاتے ہیں اچھا ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گے بچے زاہر سی بات ہے بہت کم سن ہے ابھی تک تقریبا سات بچوں کو آپ پرسیٹک لیمز آپ لوگ فسیلیٹیٹ کر چکے ایکسپیکٹیشن کیا ہوتے ہیں بچے ایکسائٹید ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ کہ they are now superheros and they'll be able to do everything مشکل آتی ہے شروع شروع ان کو اپنا پرسیٹک لیمز مانیج کرنے میں what are your observations اچھا بچوں کے اندر سب سے اچھی چیز ہے وہ ان کی پرسیٹری ترانسفرمیشن ہے کہ جو بچے اپنے آپ کو شاید دوسروں سے دیفرن سمجھتے تھے اور جو ان کے ساتھ کھیلے والے بچے جو انے اپنے سے دیفرن سمجھتے تھے آج وہ انہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ ایک آئرن من بوائے اور سپائر من بوائے اور فینٹم گائے اس طرح سے ان کے نام ہیں اور بچے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں سو ان کی پرسیٹری ترانسفرمیشن تک کا جو سفر بہت اچھا ہے اور بنیزبت اگر ہم ادلس کی بات کریں تو بچوں میں اڈیپٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے پروسیٹک لیمز کی طرح جس سرہ ہم کسی بھی چھوٹے بچے کو دیکھے ہمارا سمارٹ فون ہم سے بہتر ہانتے ہیں اور کھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اتنی تیزی سے call reject نہیں کرتا جیسے ایک دو سال کا بچہ جو یوٹیوب پہ اپنا فیوریٹ گانا سن رہا تھک کر کے وہ call reject but I think it's amazing work اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بڑے ہونے کے بعد ہم کئی چیزوں کو اپنا عیب سمجھنے لگتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ بلونگ کرنا چاہتے ہیں ایک community میں accept ہونا چاہتے ہیں but on the other hand بچپن میں I think کہ اگر آپ کا کوئی اس طرح کا difference ہو وہ آپ کا cool فیکٹر بن جاتا ہے so if you have a scar you tell people کہ oh I got five stitches so you become the cool kid so I'm sure کہ these super arms I mean یہ جو superpowers or superheros والی orientation ہے یہ ان کو بہت ہلپ کرتی ہوگی لیکن Anas اس کے لئے کچھ کانسلنگ measures بھی آپ لگ لیتے ہیں do you tell how to handle it manage it کچھ expectation setting وغیرہ جی بالکل جو ہم نے یہ notice کیا ہے کہ جن کے بائے برث یہ پرولم ہوتی ہے تو ان کے لئے تو بہت easy ہوتا ہے because ان کے پاس کبھی تھا ہی نہیں اگنی چیز مل گے so they try to learn and everything وہ جاتا ہے لیکن جن کے ساتھ کی انسیڈن کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیم لوسکر دیا تو وہ ہمیشہ comparison کر رہے ہوتے ہیں اپنے پرانے لیم سے because they used to do lot of things اور اب وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کو بتانا پڑتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ بارن ہوئے تھے تو اگر ہم کوئی پینسل دیتے تھے تو آپ لکھ نہیں سکتے تھے تو آپ کو لیکن سکتے تھے اور جیسے چیزیں پکڑ کے بچہ چھوڑ دیتا ہے اسے گر جاتا ہے تو ویسے پھر وہ پریکٹس کرتے ہیں and then they can do lot of things with that absolutely last question to you would be کہ once somebody gets a prosthetic limb bionics کے کام وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے یا آپ ان کے ساتھ ایک lifelong engagement کرتے ہیں کہ ان کو کوئی problem نہ آئے اس کی maintenance کے کچھ tips اگر لوگوں کو دینا چاہیے جن لوگوں نے یہ solution پہلی دفعہ سنا ہے آج ٹیلیویزن پہ ایک تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کے فیس بک پیجز پہ اس کے علاوہ ان کی expectation set کیجئے کہ دو تین ہفتوں میں یہ limb ان کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کا اور ان کا رابطہ کیسا رہتا ہے یعنی you keep guiding them you keep helping them can they upgrade their limb after maybe 2-3 years وہ بتائیے جن پیشنٹ کے ساتھ ابھی تک ہم نے کام کیا ہے تو ہمارے پیشنٹ تھا میر بین بلوش دین مصطفہ اس طرح راشر زبیری so all of them are intact with bionics up till now تو وہ سب ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ہم انہیں گائیڈ کرتے ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں اور نہ کہ سیف ہی ہے بلکہ ہماری جتنی تکنوجی کل ادوانسمنٹ ہوتی جاتی ہیں ہم اس سے ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں تو کہ آپ گرید آپ پرسیٹیٹ کرتے ہیں ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں so this is something what we guys are doing اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مینٹیننس اور اس کی سائی چیزیں تو سب سائی چیزی ہے پاکستان مینفیکچرڈ ہم نے کہیں وہ حاملے پاس جو کہ آپ کے لئے پرسیٹ کاریٰیں مہم اللہ وہ پرسیٹیٹ کرتے ہیں ابھی لے تکییب ہاتھوں کے حوالے سے but they are now moving into maybe perhaps developing and in that phase of developing prosیتیٹیٹیٹ legs as well اس پر بات کریں گے جی انشاءالہ کسی اگلے 프로گرام میں آپ لوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ ابھی لیتیل ایک چھوٹا سا break we'll be back with a big discussion so stay with us ان کو ان کو ایری ویرے سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ یعنی یہ بس ہمارے ذہنوں میں ہر وقت یہ بات رہتی ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے معاشرہ سماج اردگرد کے لوگ خاندان والے دوست آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے اگر آپ کبھی اس کی ذرا معاملے کی تہہ میں جانے کی کوشش کریں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ ہم کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ جو آپ کی باتوں سے آپ کے فیصلوں سے اگری نہیں کریں گے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں جو آپ کے اندر خوف اور حراس میں آپ کو مبتلا کرتے ہیں کہ شاید جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں آج میں اس سیگمنٹ کے شروعات مشیل اوبامہ کی ایک سینگ سے کرنا چاہوں گی and this is an advice she gave to young girls انہوں نے کہا کہ let all your decisions be based in hope and not out of fear یعنی زندگی کے فیصلے آپ اس امید کے ساتھ اس امکان کے ساتھ کریں کہ آپ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ فیصلے جو خوف میں آ کر لیے جائیں جو یہی سوچ کر لیے جائیں کہ نہیں بھی زندگی میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا آپ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ آپ کوئی ڈگری پرسو کر رہے ہیں اور within a year آپ کو realize ہوتا ہے کہ یہ ڈگری یہ پروگرام آپ کے لیے نہیں ہے آپ اس کو آگے پرسو نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر آپ اس خوف میں گھر جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ تو مجھے quitter سمجھیں گے یا اسی طرح آپ کی کریئرز میں سے decisions آتے ہیں آپ نے گھر تبدیل کرنا ہے شہر تبدیل کرنا ہے یا کسی رشتے سے کوئی نبھانا ہے تب بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی اہم ہے اسی حوالے سے ہم نے لوگوں سے public opinions پی لیے ان کے پاس بھی یہ سوال لے کے گئے کہ لوگ کیا کہیں گے ان کے لیے کتنا اہم ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے اس کے علاوہ ہمارے telephone numbers آپ کے سامنے ہیں آپ مجھے call کر سکتے ہیں social media پہ بتا سکتے ہیں اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں she is one of my favourite life coaches corporate coaches she deals with a plethora of you know a diverse variety of people from all stratas of life یعنی وہ لوگ جو corporate leaders بھی ہیں جو starting point پہ ہیں اپنے زندگی کے یا mid career points پہ ہیں and she has a lot of insight کہ وہ اپنے اپنے طریقے سے یہ جو phenomena ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاقیہ اسلام علیکم فاقیہ عمران لکھا ہے عمران ہی ہے ابھی تک یہی ہے یہی ہے کیا حال چال ہے فاقیہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھیک مجھے یہ بتائیے کہ کبھی عوام اس پہ فلسفہ تجزیہ تو بہت ہی کرتے ہیں لیکن لوگ کیا کہیں گے کبھی یہ جملہ آپ نے خود بھی کہا کبھی نہ کبھی تو زندگی میں کہا ہوگا بلکل ایسی بات نہیں ہے اور وہ کیا point تھا دیکھو یہی والی بات ہے end of the day humans ہیں ہم سارے اور جتنی بھی ادھر ادھر ہم سہی لائن پہ چلنا کے کوشش کریں کہیں نہ کہیں سلپس تو کرتے ہیں سو یس میں نے بھی کہا ہوگا بچوں کو بھی کہا ہوگا اور انہوں نے اب دبارہ میں ہی طرف واپس پھینک بھی دیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے بھی آپ جو بات کر رہے تھے مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی سب سے بڑا روگ لوگ کیا کہیں گے ایک تو یہ والی چیز اور دوسری جیسے آپ نے بھی ایک ایک اگزامپل دی تھی بچوں کی کہ اگر سپوز آپ اپنے ایک پروگرم پرسو کیا ایک سبجیک لیا اور بیچ میں جا کے آپ کو لگتا کہ یہ ڈگری جو ہے یہ میرے لیے نہیں ہے اور مجھے جا کے کچھ اور کرنا یہ وہ ایک کیس ہے جو میں اس لیے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی نے بڑی ریسنٹلی ای لیول سف کے اگزام دے کے فارغ ہوئی ہے اور ابھی دہی بتے یونیورسٹی کی پلیسمنٹ چل رہی ہے تو اس کے فرنس کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے اتنا میجر یہ ایشو ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات پیرنٹس کے پریشر میں آکے بعض اوقات جس کے جی لوگوں کو you know there is a certain degree there is a certain college پیر پریشر بھی ہے ہاں پیر پریشر بھی ہے پت اس سے زیادہ بہت زیادہ آپ کا فاملی کا بھی پریشر چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سرٹن سبجک کیلئے جانا ہے انجینئرنگ کیلئے جانا ہے یا میڈیکل کیلئے جانا ہے اور وہی والی بات ہے کہ جب آئیت تاہیم you've done A-level اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرے لیے یہ نہیں ہے شاید مجھے کسی اور you know more creative field میں جانا ہے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چنکشہ یہ ہوتا ہے فاکیا وہ بچے پھر بھی بہرال بہتر ہوتے جن کو at least کوئی آئیڈیا ہوتا ہے یعنی وہ لڑے ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہم نے ڈاکٹر نہیں بننا ہمیں ڈاکٹر بننا ہے they have a vision there is a larger variety and a larger number of kids جن کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے اور وہ بچارے بہت دکھی بھی ہیں پریشان بھی ہیں کہ بھئی مشورہ لیں تو کس سے لیں جتنے موں اتنی بات ہیں کھاندان میں کوئی انجینئر ہے تو کہے گا انجینئر بن جاؤ اممہ کہیں گی ڈاکٹر بن جاؤ تو وہ واقعی بہت کنفیوز ہے I feel کہ اس میں ایک مسئلہ ہمارے سسٹم کا یہ بھی ہے کہ انٹری پوئنٹس بہت کام ہیں آپ دیکھیں آپ اور میں آج بھی اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ ہم کئی بلندرز کرتے ہیں mistakes ہم سے ہوتی ہیں لیکن ہم ایک نوی جماعت کے بچے سے یا گیاروی جماعت کے بچے سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی کا فیصلہ کر لیں یہی اب جسنا آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے بچوں کو نہیں آئی دی I think ہمیں as a parent یا جنرلی as a society ان کو تھوڑا سا لیوریج دینا چاہیے آپ مجھے یہ بتاؤ سیدرا میرے خیال میں ابھی ان بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کریں میں میں 18 یا 19 میرے خیال میں مجھے بلکل آئی دیا نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنے I mean I think یہ تو پھر بھی ہم سے زیادہ تھوڑے سے فوکست ہیں so yes اب آکے وہ جو لوگ کیا کہیں کے والی فیلڈ اگر آپ especially خواتین کے پوائنٹ سے دیکھیں یا young girls کے پوائنٹ سے دیکھیں تو بہت ساری فیلڈ کھل بھی گئی ہیں اور وہ اس کے اندر جہاں بھی رہی ہیں having said that ابھی بھی یہ بات سہی ہے کہ بہت ساری فیمیلیز میں یہ چیز چلتی ہے مجھے ہوگا کہ میری بیٹی نہ بنے ڈاکٹر، انجینیر میبی ٹھیک ہے کریٹی فیلڈ کی طرف لوگ کہتے ہیں everybody is liberal till it actually comes to a junk یعنی ابھی آپ بھی یہ بات کر رہی ہیں لیکن if your kid comes in and says something absolutely out of this world یعنی so different from what you are used to کہ آپ بھی دو علمے کے لیے سوچیں گے کہ میں کس طرح اس کو لے کے چلوں اچھا ایک بات ہم یہاں پہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ جب ہم یہ youngsters کی بات کرتے کہ انہوں نے کون سی فیلڈ پک کرنی ہے ایک major تبدیلی جو دنیا میں آئی ہے جو میں سمجھتی ہوں سب سے اچھی بلیسنگ ہے ان کے لیے وہ یہ کہ اب ہم اپنی زندگیوں میں ایک کریئر ایک پروفیشن ایک اورگنیزیشن کو لے کر نہیں چل رہے ہماری فیلڈ کو دیکھیں میڈیا میں اس وقت جو لوگ میڈیا بے راج کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی میڈیا جورنلزم پڑھ کے نہیں آیا تھا we have we have developed these skills along the way and آنے والی دنیا بھی اسی ہوگی کیونکہ میں اکسر یہ مثال دیتی ہوں فاکیا کہ اس وقت جو بچے سکول میں ہیں 60% of them are going to take up jobs جو ابھی تک invent بھی نہیں ہوئی ہیں یہ بلکل ہمارے والا ٹائم ہے کہ اگر مجھے کوئی کہتا یا بلکل جب ہم بچے تھے 5 یا 6 کلاس میں جب انترنت نہیں تھا اور ہمارے پیرنس کو کوئی آکے کہتا کہ یہ jobs نکلیں گی they would have been flabbergasted نہیں کر سکتے لیکن صدرہ ایک چیز اور جو بہت دیکھنے والی بات ہے جو پہلے پچھلے 10 years میں جس پیس پہ چیزیں چینج ہوئی ہیں اب وہ پیس کہیں زیادہ بڑھ جائے گی absolutely the change is coming far more rapidly because of the technology and all that اگر پہلے 10 سال لگے تھے تو maybe not 2 years اچھا زیادہ کچھ بڑے بڑے issues پہ بات کرتے ہیں فاکیا جن میں ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس میں سب سے پہلے relationships پہ آ جاتے ہیں خاندان میں ہر انسان چاہتا ہے اور ہر بزرگ یہ چاہتا ہے کہ ان کے بچے ایک خوشحال زندگی گزاریں خوشحال ازدواجی زندگی گزاریں لیکن ابھی بھی ہمارے معاشرے کی بہت ساری فیملیز میں ایک یہ mental block ہے کہ شادی arranged ہو یا love marriage ہو اگر کوئی اپنی پسند کا کوئی candidate دکھا دے تو پھر یہ سوال آتا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے اپنی مزی کی شادی کی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے بکوز کچھ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات میرے میرے پلوس سرکل میں بھی رہی ہے اور اچھا ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جو دکھا رہے ہیں جس کو یعنی ان کا بیٹا یا بیٹی اگر کسی جگہ پہ انٹرسٹنگ بھی ہیں اس بندے سے بھی ان کو پرابلم نہیں ہے they like the girl یا boy جو بھی ہے وہ بھی مسئلہ نہیں لیکن وہ جو ہے نا کہ ایک سرٹن کمیونٹی ہے یا ایک سرٹن خاندان میں کرنا ہے اور ہم اس سے باہر نکرنا ہے یہ بہت بڑا دسیجن ہے کبھی کبھی تو فاقیہ کوئی ریزن نہیں ہوتا بس وہاں میں نہ مانوں پتہ ہے کہ یہ صحیح پتہ بات کیا ہے پریشر کیوں ہے اس چیز کا بہت زیادہ اب اس میں وہی جو تھوڑی دے پہلے بھی ہمیں اور آپ بات کرے تھے اس میں دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کا مین فیئر ہی ہے بہت دفعہ ہمیں ویلیڈیشن بھی چاہیے ہوتی ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے یہ ریلیشن سپس ہیں یا ہمیں یہ جو اپروول ہے وہ نہیں ملے گا یا اگر میں ایک بہترین ہاتھ ہمزب چاہیے یعنی میں ایک بہترین انسان ہوں یا میں ایک بہترین اس خاندان میں بہترین مجھے ہمیں بعض وقت اتنی دفعہ آگے جانے سے روکتا ہے کہ ہم اس خاند اور ایکچولی کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ میرا اپنا خیال ہو کہ دو لوگ کیا کہیں گے ضروری نہیں ہے کہ لوگ ایکچولی ری ایکٹ اس طرح سے کریں آپ یہ دیکھو کتنے ریلیشن شپس ہیں اور میں ایک بہترین آپ یہ دیکھو کچھ لڑکیوں کو میں اس چیز کی بہترین میں ہوں اور میں دیکھو کہ ریلیشن شپ کوئی بھی ہو چاہے وہ ہزبنڈ وائپ کا ہو چاہے وہ فرنڈز کا ہو کسی ہر ریلیشن شپ میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اس لائی کا گارڈنگ آپ کو اس کو پانی دینا پڑتا ہے اس میں لیکن تینٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی کہیں کہیں دفعہ پر آپ دیکھیں کچھ بچیوں کو اور کچھ جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مزریبل ہے ریلیشن شپ میں لیکن وہ کبھی بھی ڈیسیشن نہیں لے سکتے میں آپ کو دو چیزیں یہاں پہ ضرور ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے ایک تو اس سیناریو سے آگے بڑھتے ہیں کہ گھروں میں اس بات پہ تقرار ہوتی کہ ارینج ماریج ہو یا لف ماریج ہو کس کی مرضی کی بہو یا کس کی مرضی کا پارٹنر ہے دوسرا جو اس کے بعد انگل ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے لف ماریج بھی کی ہے اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ سے شادی کی ہے ہر شادی میں مسئلے آتے ہیں وہ مسئلے آپ لوگوں کو بتانے سے کتراتے ہیں فیملی کے پاس نہیں چاہ پاتے ہیں صرف اس بجاہ سے کہ بھئی اپنی پسند سے کی تھی اب کسی کو کیا کہیں تو پھر وہی بات لوگ کیا کہیں گے دوسرا اس میں مسئلہ یہ آتا ہے جو آپ نے کہا کہ miserable ہیں relationship نہیں بن رہی ہے لیکن divorce کو ٹھیک ہے ہمیں کام کرنا چاہیے خاندان کو فیملیز کو بچانے کے لیے لیکن یہ جو ہم سوچ لیتے ہیں کہ نہیں بھی اس کے beyond کچھ نہیں ہو سکتا I think that is also what we need to look at because your happiness has to be paramount آپ ایک رشتے میں اگر دکھی ہیں تکلیف میں ہیں you're not going to go anywhere وہی آپ کی والی بات کہ لوگ آپ کی day to day زندگی آپ کے ساتھ نہیں گزارے یہ کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ بلکو ٹھیک تھا کون صاحبہ کہاں سے جی میں نے خیمت بات کرنی تراجی سے میں تو مسئلہ اس بات کہ لوگ کہیں گے یہ بات نہیں اب تو لوگ کچھ کہوں لوگ کچیرے ڈالتے ہیں کہ کچھ کہوں بھئی کچھ کہوں اور اب دیکھیں ہماری کی بات ہوگی جی لوگوں کو ہے یہ پھر انیسل خان کی بات ہوگی یہ تو کچھ بات بھئی آگے بھئی آگے بھئی میں یہ کچھ لوگ کو سہتے ہیں ہم تو ویم ہو رہے ہیں صبح کے نیل چینل بھئی سکان کو بلایا جا رہا ہے بات تو پیوٹی جا رہی ہے چوٹی جاری میں جن کا آپ نہیں پونی کرنا نہیں کریں تو ہمارے ہم تو بھئی تحریر ڈالتے ہیں کیوں نہیں کوئی کچھ کھہ رہا کوئی کچھ ہی کھہ رہا کہ پرارے بات یہ لوگ کیا جائے ہیں لوگ بڑے کچھ جائے ہیں جو people don't care آپ کو صحیح بتاؤ بلکل صحیح کہ نہیں اور بلکہ کامیاب بھی وہ ہیں جو اپنی رائے کو مانتے ہیں اپنے ذہن سے سوچتے ہیں بہت بہت شکریہ یہ کال کرنے کا فاکہ یہ جو انہوں نے یہاں پہ بات کی کہ بھئی لوگ کون کا کام کہنا ہم اس چیز کو انٹرنلائز کیوں نہیں کر لیتے ہیں اچھا میرا یہاں تھوڑا سا ڈیفرنس اف اپینین بھی ہے ڈیفرنس اف اپینین اس چیز میں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کسی بھی چیز میں گھستے ہیں ہم اس کے ایکسٹریم کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اب ایکسٹریم کی طرف جب ہم جانے کی بات کر رہے ہیں تو ایک تو مجھے یہ ہے کہ میں اس طرح کا بیہیویر لے کے چلوں کہ مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کیا کہہ رہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور دوسرہ بیہیویر میں وہ لے کے چلوں کہ میں نے اگر پانی کا گلاس اٹھا کے بھی پینے ہے تو اس طرح پینے یا ایسے پینے تو لوگ کیا کہیں گے آپ جب بھی دونوں ایکسٹریم پر چلیں گے پرابلم ہو لیکن مجھے آپ نے بلکل صحیح کا فاقیہ ایکسٹریم کی جو آپ نے بات کی کئی دفعہ جب لوگ کہتے ہیں اور اس موضوع پر بات ہوتی یا بحث ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے نہیں جی دونیا کی ناو سنیں وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے دیکھیں ہمارے بچپن میں بھی ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے پہنو وہ جو جگ بھاتا ہے کھاؤ وہ جو من بھاتا ہے یعنی آپ کو اس میں بھی دسٹنگوش کرنا پڑے گا کیونکہ آدھی اینڈ اف دے انسان ایک معاشرتی ہے وان آپ ایک معاشرے کا حصہ ہیں آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ میں لوگوں کو بلکل ڈسرگارڈ کرتا ہوں تب تو آپ پھر کٹ جائیں گے آپ ایک ایک فیمیلی کی اگر چلے میں اور ہم آپس کی میں یہ کہتے ہوں کہ مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ صدرہ کیا کہہ رہی ہے ٹھیک کہنا I would do what I want to do اور آپ بھی یہ کہیں تو relationship ہم کہاں جائیں گے relationship سورے teams and structures کیسے کام کریں گے اگر میری ٹیم میں لوگ میری بات dis ریڈارڈ کریں تو we will never be able to work together یہ بات 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 کہ یہ بات نہیں کہ ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی آپ بلکل پرواہ کریں اس میں کوئی نقصان نہیں ٹھیک سوچ کے ہو کہ آپ کوئی نئی چیز کرنی ہوگی آپ کو بہت سارے لوگ شاید یہ کہہ بھی رہے ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں لیکن اگر آپ کی conviction ہے آپ نے اس پہ homework کیا ہوا ہے اور اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ آپ کو پروجیکٹ سارٹ کرنے لگے آپ مجھ سے experiences شیئر کیجئے کہ کیا یہ جو پرابلم ہے لوگ کیا کہیں گے سے آپ کو زندگی میں کوئی پرابلم ہوئی ہیں آپ نے کو روکا ہے کوئی رسک کوئی تبدیلی کوئی چینج جو آپ بہت آپ دل چاہتا تھا آپ کرنا پائے ہوں ایک کالر ہمارے ساتھ آئیے رہا ہے ایک رکمین کروں گے پلیس مجھے پیٹیسی لاندلائن سے کال کیجئے سو دیکھ آئیے بہتر اچھا جی آپ یہ دیکھیں جس ترہا پانی کام پانی ہی کرتا ہے اسی طرح لاندلائن کام لاندلائن 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 کیا ہاں جی تب آپ کا پیٹیسی لاندلائن 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 ہمارا پیٹیسی لاندلائن لاندلائن لیکن بریک لیتے ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہے لوگ چاہے کچھ بھی کر رہے لوگ تو بولتے رہتے ہیں لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے گھر کے سامنے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سپائی کی ضرورت ہو یا کوئی چیز ضرورت ہو تو جھاڑو لے کے ہم اپنے گھر کے سپائی کر رہے ہیں کیونکہ گھر کے سپائی ہوتی تو سامنے کی سپائی ہوگی لوگوں کی پرواہ نہیں کریں اس لئے کہ لوگ تو آپ کو دنیا آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں کوئی بھی بڑا بندہ ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے بلکن ہر بندہ برا کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے شرم نہیں ہے کانفیڈنس پیدا کریں ٹھیک ہے نا جو صحیح ہے وہ صحیح ہے بھلے کوئی غلط سمجھے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں آپ کی نیت صاف ہے بھلے پوری دنیا اس کی مخالفت کریں آپ کو وہ کرنا چاہیے سفائی کرنی ہے تو اس کے لئے کیا بہتر ہے اپنا پورا انوائرمنٹ آپ کا صاف ہوگا آپ کی ساری چیزیں صاف ہوں گی میرا نہیں خیال کہ اس چیز کے اوپر اس کو کوئی سوچنا چاہیے کہ یار کوئی اس کو فیل آئے گا کہ وہ برا لگ رہا ہے لوگوں کی پروا کرنا چاہیے آپ نے پروا کرنا چاہیے کام والے بندے جو ہوتا ہے جو بھی چھوٹوں چاہے بڑا ہو کام تو کام ہوتا ہے کام آپ کو دس بندے بولنگی یا اچھی بندے اپنا محنت کر رہا ہے خود بخود یہ سوچ تبدیل ہونے لگ جائے کیا آپ کچھ ساری کیا کہہ رہا ہے دوسرے نے آپ کو نہ سپورٹ کرنا کہیں پہ آکے تو جب کسی سے کوئی سپورٹ نہیں کرنا تو کیوں آپ کو اس کے فکر کریں لوگ سوچیں گے کچھ بھی نہیں کیونکہ ہر کوئی پریشان ہے اگر ایک بندہ اٹھے گا دو بندہ اٹھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ مل کے کافی سارے لوگ چل پڑے گے کیونکہ ہر کوئی پریشان ہے انسان جب اپنے آپ کو دیکھ لے گا صرف ایک بات پہ کہ یہ میں کر سکتا ہوں اپنے اندر اتنی خود اطمادی پیدا کرے گا باقی کوئی دوسری کی ضرورتی نہیں پڑے گی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے جی جناب ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ کن ایشیوز پہ ہمیں ڈر لگتا ہے خوف آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے شادی بیعہ کے معاملات ہو پڑھائی کا مسئلہ ہو کریئر کے چوئیسز ہو یہاں تک کہ اگر تین بھائی ایک گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں والدین کے ساتھ ان میں سے ایک بڑی اچھی job opportunity مل گئی ہے ملک سے باہر جانے کی تب بھی وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کے کیسے جائے ہر decision جو آپ زندگی میں لیں وہ اپنے دل سے لیں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ان issues پہ زیادہ دہان دینا ہے یا پھر لوگوں کی سوچ پہ I personally don't believe کہ آپ معاشرے کی سوچ کو confront کریں لیکن کن چیزوں میں آپ لوگوں کو power دیتے ہیں اور کن چیزوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنے پاس رکھتے ہیں that is the fine balance اور اب اسی discussion کو جوائن کر رہی ہیں Dr. Bilkiz بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا thank you once again for being here I know women empowerment پہ بہت کام کر رہی ہیں اور جو آپ کی field ہے یعنی herbals and organics کے اوپر now you're actually developing a course so that people can come out and actually pursue it as a career Dr. Bilkiz مجھے بتائیے کہ میرا پہلا سوال ان سے بھی یہی تھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی یہ جملہ بولا ہے لوگ کیا کہیں گے یا کسی فیصلے سے پہلے یہ گمان آپ کے ذہن سے گزرا بلکل بھی نہیں دیکھیں میں آپ کا ایک بار بتاؤں میں نے ہمیشہ اپنے دل کی معنی دماغ کی نہیں معنی اور ایک شک گانا ہے نا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا اور جہاں سے میں تعلق رکھتی تھی even کہ میرے والد نے میرا نام FRCS ڈاکٹر کے نام پہ رکھا تھا کہ ڈاکٹر بلکیس تبکہ وہ چاہتے تھے کہ میں FRCS ڈاکٹر بنو اور مجھے فوبیا تھا کہ اس سے میں بلڈ نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی اور جب میں نے اپنا ہربالوجی میں کام شروع کیا تو مخالفت میرے والد نے بھی کی کہ ہم سید گر آنے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ سید حسن کی بیٹی جو ہے نا ہم تیل بناتی پھر رہی ہے تو میں نے ان سے کہا اببو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ گوش نہیں کھلاتے ہم پورا دو سال اس کی حفاظت کرتے پشی پوٹی اپنی نیند خراب کرتے پھر جب وہ چلنے لگتا ہے تو ہم سکون میں آتے میرا ٹارگٹ یہ تیل بنانا نہیں ہے میرا ٹارگٹ کہیں اور ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے مجھے جو جو سٹیپ لینا پڑے پہلا قدم میں اٹھاؤں گی میرے والد کی بھی سمجھ میں تب آئی جب تھوڑا سا میں نے نام کمائے اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی میں کمائے یہ وہی والی بات ہے نا کہ بعد مخالف آپ کو اور انچا اڑانے کے لیے آتی ہے اور آپ یقین کریں میں نے اسی طرح سکھا جیسے پلہ مچھلی اور ٹراؤٹ ہمیشہ دریا میں الٹا چلتے ہیں میں ہمیشہ میں نے کبھی لوگوں کی پروانی کی میں جو خواتین دیکھ رہی ہیں لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ میں ٹیفن بنا کے دوں گی لوگ کیا کہیں گے میں سلائی کروں گی لوگ کیا کہیں گے ایک سوال اس میں یہ آتا ہے کہ جو میری انرجی ہے اکثر لوگ جہاں پھس جاتے ہیں جو میری observation ہے وہ یہ کہ میرے ذہن میں بہت اچھا idea تھا میں بجائے اس کے کہ اپنی انرجی کو conserve کرتی اپنے وسائل اپنے وقت کو اس کام کو کرنے میں serve کرتی اگر میں اس fire fighting میں گزر جاؤں کہ جی میں نے پہلے وہ قدم جیسے آپ نے خود تھا پہلا قدم اٹھانے میں تو میری مدد کرو وہیں پہ آدھی جو کہانی ہوتی وہ رک جاتی ہے نہیں یہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں لوگ کیا کہیں گے اور معاشرہ کیا کہے گا اس میں جو ایک mindset ہے اس کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ خواتین کی بھی جو جو کام کرنا چاہے جو جو بھی کام کرنا چاہے اس کے مدد کریں آپ یقین کریں میں 18 آرز تو 20 آرز کام کرتی ہوں مگر مجھے تھکن نہیں ہوتی میں اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کرتی ہوں کیونکہ میں یہ میری سمجھ لیں کہ inner soul ہے اور یہ آپ کا passion ہے پیشن ہے کام حاوچی نہیں ہوتی تھکا دیتا ہے آپ کو بوڑھا کر دیتا ہے آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے اگر وہ آپ کی پسند کا نہ ہو اور خاص ہو پر لوگ جیسے واقعہ ہم سے میڈیا کے بارے میں پوچھتے ہیں میں کہتی ہوں یہ تو سب سیدھا پاگلپن کا کام ہے آپ یہ میں سمجھیں کہ یہ کوئی گلمرس کام ہے اور آپ اس میں بڑے سکون سے بیٹھ کے صرف چیزیں کر رہے ہوں گے یہ کام وہی کر سکتے بلکہ ہر کام جس میں اگر آپ نے کوئی میراج حاصل کرنی ہے اپنا نام بنانا ہے آپ کے پاس وہ جنون ہونا چاہیے میں چھوٹی سی بات ایک دو باتیں اس پر کرنا چاہ رہی ہوں ایک تو سب سے بڑی بات ہے لوگ کون ہے ہاں یہ انویزیبل لوگ آپ ایتفائے کریں کہ لوگ کون ہے اب پرابلم یہ ہے ہم لوگ کو تھوڑے سے اپنے دماغ کھول لینے چاہیے ہم صرف فردہ ہے کچھ باتیں کرتے ہیں ایک تو سب سے بڑی بات ہے لوگ ہیں آپ میں اور ہم میں وہی چیز جو میرے پہ آپ جب مجھے کہہ رہی ہیں تو مجھے اتراز ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور وہی بات جب آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کے لئے کہہ رہی ہوں آپ کو بتاو میرا اس پہ ایک observation آفاک ہے لوگ جو ہوتے ہیں لڑکی کی situation میں تو اس کے ہونے والے invisible somewhere in the future سسرال والے ماں باپ جب کسی بھی چیز سے بچی کو روک رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں آتا ہے لوگ ٹھیک ہے آس پڑو اس خاندان والے لیکن more importantly کیونکہ تم نے بیاء کے دوسرے گھر جانے تو شاید وہ ایک سیپنات ہے لیکن how can you یعنی آج آپ اپنی زندگی اپنے بچے کی زندگی اس کے شوق اس کی جو بھی ایک پیشن اس کی قربانی دے رہے ہیں کہ وہ آنے والے پتہ نہیں تمہیں accept کریں میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پہ صدرہ میں لیٹلی مجھے جو تھوڑا سا ایک issue رہا ہے کہ ہم جب کسی بھی جگہ پہ جنرلی میں بھی آگے ایک پروگرام بھی کرنا چاہ رہی ہوں اس پہ کہ ٹولز ہم کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے what is very important ڈسکشن ہوگی اس ڈسکشن کے بعد ہم آگے کہاں بڑھیں گے ایک تو سب سے بڑی بات جو لوگوں کی والی بات ہم کہہ رہے ہیں بات یہ میں اور آپ بھی بیٹھ کے کرٹیسائز کریں گے دوسروں کو اور یہی ہم ہی لوگ ہیں ہم دوسروں کے بارے میں بھی کہیں اور پھر ہمیں اتراز ہوگا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں میرے خیال میں ہمیں ایکسٹرنلائز نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے اگر ہم اپنی سوچ میں میں اور آپ اپنی سوچ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چینج کریں گے تو آپ اور میں بل کے ہی لوگ بن رہے ہیں اور تو کوئی بڑی بات نہیں ان ایتر ورڈز کہ ہمیں اپنے حدر سے منافقت ختم کر رہے ہیں اچھا ایک اور چیز ایک اور چیز میں اٹ کرنا چاہوں گی آپ کبھی بھی کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں خدرت ہمیں کیا سکھاتا ہے ہم یوں کرتے ہی تین آپ کی طرف مرڑی ہوتی اور ہم کسی بھی چیز کی مخالفت کرتے ہیں تو خدرت کا قانون ہے کہ کچھ عرصے بعد ہم خود وہ کر رہے ہیں آپ مقافات عمل ہے نا اسی دورہ ہے وہ ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی اور کی بیٹی پر انگلی اٹھاتے ہیں مگر اپنی بیٹی کو وہ ہی بنانا چاہتے ہیں اچھا آج کل تو اگر ٹپنگ پوائنٹ یہ آتا ہے کچھ اگر روایتی خاندان بھی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ لو لکھ لو لیکن جوب نہیں کرو کیوں کیونکہ خاندان میں جوب نہیں کی جائے اب میرے خیال میں انٹرنیٹ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ ایک اچھا براد بین کنیکشن جیسے کہ پی ٹی سیل براد بین کنیکشن لگائیں تو یہ نہیں ہے کہ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کبھی کبھار جب ہم ٹھیک ہے اس دیوار سے ٹکرا رہے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے تو اپنے لیے آپ ضرور ایک ایک راستہ نکالی اپنے اندر ایک لچک پیدا کیجئے کہ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں لیکن ایک دفعہ یہ جو لوگ کیا کہیں گے یہ کہتے ہیں یہ بھی بات سی لیکن اس کا ایک انگل یہ ہے کہ میں اس کو ایسا ایکسکیوز بھی یوز کرتی ہیں ٹھیکن اب بہت دفعہ ہم اپنی لائف میں جو ابھی آپ نے بات کی نا کرییٹیو طریقے سوچیں جیسے اون لائن ابھی بہت سارا کام اور یہ لوگ نکلنے نہیں دے رہے یہ پرابلم ہے کہ بچے چھوٹے ہیں آپ کے پاس ایک آپشن دورہہا آگیا ہے کہ بھئی کریئر چوز کروں یا گھر پہ رہوں تو پھر ٹھیک ہے جی اون لائن کام کریں ایک اچھا ساپی ٹی سیل بارڈ بینڈ کنیکشن لگائیں اور کوئی بھی اپنا کام شروع کر بتا صدرہ بہت دفعہ جو ہے نا یہ ایک وہ ایکسکیوز ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں یہ ایکچولی اگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا لیکن اب مجھے ایک کام کرنا اور جس کے لیے محنت کرنی ہے اور اب میرا جیسے وہ واک کی اگزامپل لے لیں جب آپ نے واک نہیں کرنی ہوتی تو آپ کو پچھ پانچ ایکسکیوز نہیں دے دیتے ٹائم ہی نہیں ہے آج میں تھکی ہوں میں نے بہت کام کیا ہیلڈی کھانا بنانے کا وقت نہیں ہے سکن کیر کا ٹائم نہیں بلکی صاحب آپ کے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہوں گے بہانہ 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 ہے سب سے زیادہ وقت کا بہانہ کرتے کہ ہمیں پس ٹائم نہیں جب میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ جب آپ کے پاس اپنے لئے ٹائم نہیں تو کسی کے پاس آپ کے لئے ٹائم نہیں دیکھیں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا اپنے آپ کو جج کرنا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اس کے بعد معاشرہ آتا ہے اور معاشرہ آپ خود بناتے ہیں اچھا ایک چیز یہاں پہ میں ضرور منشن کرنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے ہم نے کہا کہ اگر سوچ میں یہ ہے خواتین کے لئے لڑکیوں کے لئے کہ بالخصوص کہ ہائپو تیٹیکل تمہیں آج سے دس سال کے بعد جو سسرال ملے گا وہاں پہ اچھا ساری تیاری اسی کے لئے ہو رہی ہوتے کہ ماں نے کیا سکھایا ہے کچن تمہیں سنبھالدہ نہیں آتا لوگ کیا کہیں گے اگر فلانی چیز کریں وہ لوگ وہی ہوتے ہیں ہائپو تیٹیکل سسرال لیکن یہ خوف بھی کسی حد تک صحیح ہے بھی کیونکہ میں نے بہت ساری لڑکیوں سے ملی ہوں جو جب تک اپنے والدین کے گھر میں تھی والدین نے ان پہ اچھا اعتماد بھی کیا ان کو زندگی کی بہترین جتنا وہ افورٹ کر سکتے تھے ایڈوکیشن دی ایکسپوزر دیا ہر چیز میں والد اور والدہ پیچھے کھڑے رہے جہاں شادی ہوئی تو صرف ہزبن کی بات نہیں آرہی ساس کا ایک اپنا مزاج ہے ساس کسی جس کو اپروف کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اور وہ سمجھری جیسے آج کل ہم نے ایک رپورٹ ابھی دیکھی دی نا حالی میں ڈاکٹر بہو ہیں ڈاکٹر بہو لانی ہے لیکن پھر پریکٹس نہیں کرنے دینا کیونکہ ساس کو یہ پسند نہیں ہے کیا کیا جائے نہیں نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس میں تو ہمیں مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہوگی ایک آپ سے نہیں ہوگا اور بہت سارے سسرال میں یہ سننے کو ملتا ہے اپنے گھر میں جو کرنا تھا کر لیا ہمارے یہاں کی یہ اصول نہیں ہے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا تو پتہ نہیں بچیوں کو ایسا لگتا ہے یا کہ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے تھے وہاں جو ہم یہاں نہیں کر سکتے بلکل پھر وہ ٹوٹس ہی جاتی ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں بہی پیاری آپ نے صدرہ بات کی تھی کہ کنفرنٹ دیکھو ایک چیز ہے کہ میں ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہیڈ آن جا کے لڑائی کروں ٹھیک ہے نا اور جسے ریولوشن اور ایولوشن میں فرق ہوتے ریولوشن یہ ہے کہ آپ نے بہت عرصہ دبایا کسی کو اب وہ کھڑے ہوں گے اور وہ فل ایک سٹریم پہ جائیں گے I think very well said I wish I had more time for a لیکن جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے اپنے اندر لچک پیدا کریں اور وقت کا انتظار کریں ایسا نہیں کہ آپ اپنے ڈریمز کو فور گو کر دیتے ہیں لیکن اگر رشتہ نیا ہے شادی نئی ہے I give it time and آپ کا بھی وہ جو سے گانا ہے نا یہ آپ کا time آئے گا بہت بہت شکریہ فائکا بہت بہت شکریہ